فخر جمان نے بابر آزم کو سپورٹ کیا فخر جمان کو ٹیم سے نکال دیا گیا دراصل فخر جمان نے سپورٹ تو کیا لیکن وہ ٹویٹ کرنے والے کوئی اور تھے وہ سایا کورپوریشن منیجمنٹ کمپنی ہے جو پاکستان کے کھلاڑیوں کو پوری طرح سے منیج کرتا ہے ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز کو دیکھتا ہے اسی نے فخر جمان کے بحاف پہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز سے لیکن ابھی آپ اگر سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں گے تو فخر جمان جب ٹیم سے ڈراؤپ ہوئے تو اکہ دکہ پلئر ہی پاکستان کے اس اوپنر بلیباج کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے جس میں سے ایک نام محمد آمیر کا بھی ہے محمد آمیر نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل اور اپنے یوٹیوب چینل پر بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ فخر جمان کو ایک ڈانٹ فٹکار لگا کے چیزوں کو دبایا جا سکتا تھا کہ آپ نے کیوں ایسا ایلاؤ کرنے آپ نے انومتی کیوں دی لیکن اب پی سی بی اپنے ایگو پہ اتر آیا ہے اور پی سی بی کا یہ کہنا ہے کہ فخر جمان نے پی سی بی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا انہوں نے اُلنگھن کیا ہے وائلیٹ کیا ہے اور اسی وجہ سے فخر جمان کو ٹیم سے باہر کا راستہ نہ صرف ٹیم کا بلکہ کانٹریکٹ لسٹ سے بھی باہر کر دیا گیا ہے اب یہ میسیج پی سی بی اس لیے یہ دینا چاہ رہا ہے سب کے سامنے پی سی بی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی بھی کھلاڑی بورٹ سے بڑا نہیں ہوتا ہے آپ کتنے بھی بڑے ہو جائے آپ کے پاس کتنی بھی بڑی فین فولوئنگ کیوں نہ ہو جائے آپ کتنے بھی بڑے میچ وینر کیوں نہ ہو جائے لیکن اگر آپ ارگنائیجیشن کے خلاف جائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا اور پی سی بی نے فخر جمان کو کانٹریکٹ لسٹ سے باہر کیا فخر جمان کے ساتھ ایک اور چیز جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جب کنیکشن کیمپ لگا تھا تو عثمان والا کو انہوں نے جم کے ریلا تھا اور ساتھ میں اسامہ میر نے بھی فخر جمان کا ساتھ دیا تھا عجیب بات یہ ہے کہ اسامہ میر جنہوں نے بابر آزم کے لیے کوئی ٹوئٹ بھی نہیں کیا وہ بھی کانٹریکٹ لسٹ میں نہیں ہے یہ وہی اسامہ میر ہیں جو آپ کو ورلڈ کپ کے دوران کھلتے ہوئے نظر آئی تھے پاکستان ٹیم میں اس کے بعد سے ندارد وہ دیکھ رہے ہیں ان کو پاکستان ٹیم میں انٹری نہیں ملی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کانٹریکٹ لسٹ سے بھی ان کو باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے پی سی بی پوری طرح سے غیر جمع دار ہیں آپ ان کو بھلا برا کہہ سکتے ہیں لیکن کوئی بھی بورڈ نہیں چاہے گا کہ ان کے اگنسٹ کوئی بھی پلئیر جائے اور اپنے آپ کو وہ بڑا دکھائے ہاں بابر آزم کو سپورٹ انہوں نے جرور کیا تھا سپورٹ کرنا کوئی بوزی بات نہیں ہے یہی محمد آمیر بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سپورٹ کیا وہ اپنے ہی دیش کے پلئیر کو سپورٹ کیا کسی اور دیش کے پلئیر کو سپورٹ نہیں کیا تھا اگر فخر جمعان سے گلتی ہوئی تو ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ کیا آپ نے یہ ٹوئیٹ کیا ہے یا پھر سایا کورپوریشن والوں نے ٹوئیٹ کیا ہے پی سی وی یہ چیز سنگیان میں نہ لیتے ہوئے اہم فیصلہ انہوں نے کر دیا اسمان والا فخر جمعان سے پہلے ہی جل رہے تھے اور ایسے میں ان کو ایک موقع ملا اور فخر جمعان سے بدلہ انہوں نے لے لیا کونٹریک لسٹ سے پہلے باہر کروایا اسمان والا وہ بندہ ہے جو کھلاڑیوں کو نو سیز دیتا ہے ڈیریکٹر آف انٹرنیشنل کرکٹ وہاں پاکستان کی طرف سے ہیں اور وہی پلیئرز کو کس کو کس لیگ میں کھلنا ہے وہی این او سی دینے کا کام کرتے ہیں لیکن فخر جمعان ان سے ڈرے نہیں تھے انہوں نے اسمان والا کی ریل بنا کے رکھ دیا تھا کنکشن کیمپ کے دوران میں تو وہاں سے وہ خنس کھایا ہوئے تھے لیکن جب بابر آجم کو ڈراب کیا گیا تو سایا کورپوریشن والے نے فخر جمعان کے سوشل میڈیا ہینڈل سے بابر آجم کو سپورٹ کیا تھا یہ بات ناغوار گجرا اور اس کے بعد اسمان والے نے بدلہ لیتے ہوئے محسین نکوی کو یہ بات بتائی اور ساتھ منوں نے کنٹریکٹ لسٹ سے ان کو باہر کیا اور اب ٹیم سے بھی فخر جمعان باہر ہو گئے ہیں خبر یہ آ رہی ہے کہ فخر جمعان نے سایا کورپوریشن سے اپنا پلہ جھاڑ لیا ہے اور ان کے بھائی نے یہ بھی بات بتائی ہے فخر جمعان کے بھائی نے کہ سایا کورپوریشن کے ساتھ اب وہ کبھی بھی کوئی ڈیل نہیں کریں گے کبھی بھی وہ نہیں جھوڑیں گے لیکن بات وہیں پہ اٹک کے آ جاتی ہے کہ کیا اب فخر جمعان کی واپسی ہوگی کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جنوری میں ایک بار اور فٹنس ٹیسٹ ہونا ہے فخر جمعان کا نی انجری یہ کہا جا رہا ہے لیکن فٹنس ایک بہانہ ہے دراصل میں فخر جمعان کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو ایک لائن پہ لانے کے لیے پی سی بی نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے بھلے ہی آسٹریلیا میں پاکستان سیریج کیوں نہ ہار جائے لیکن بورڈ یہ چاہتا ہے اور یہ میاسسز دینا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کھلاڑی بورڈ سے بڑا نہیں ہوتا ہے فخر جمعان نے جو گلتی کی دراصل فخر جمعان نے گلتی نہیں کی جو سایا کورپریشن نے فخر جمعان کے ریپوٹیشن کے ساتھ کھیلا ان کو مسیوج کیا اس کا پرنام جو ہے فخر جمعان ہی بھوگت رہے کوئی اور پلیئر نہیں بھوگت رہے اب آپ کے دماغ میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یار بابر آزم نے کیوں نہیں ٹوئٹ کیا کیونکہ بابر آزم جب ڈراپ ہوئے تو فخر جمعان کو ٹوئٹ کیا فخر جمعان نے تو اب بابر آزم کو بھی تو کرنا چاہیے بابر آزم کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے نہیں کر سکتے کیونکہ بابر آزم خود سایا کورپریشن سے جڑے ہوئے ہیں اگر بابر آزم ٹوئٹ کریں گے یا سایا کورپریشن والی بابر کے بیہاف پہ ٹوئٹ کریں گے تو پی سی بھی ایک بار پھر سے یہی جو ہے اپنا راستہ اپنائے گی اور وہ بھی بابر آزم کو بیچ ٹور سے بلا لیں گے اور بولیں گے کہ بھائی جائیے کیونکہ آپ نے پی سی بھی ایک اورگرائیزیشن آپ نے ان کے نیم کا اُلنگھن کیا ہے تو محمد آمیر کا بھی کہنا صحیح ہے کہ اتنی بڑی سجا نہیں دی جا سکتی تھی اگر ان کو ایک نوٹیس دے دیا گیا ہوتا نوٹیس حالا کی بھیجبایا تھا لیکن ساتھ میں ڈانٹ فٹکار لگا کہ اس میٹر کو وہیں پہ شانت کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا ایسے میں یہ ہو جاتا کہ فخرجمان کو بھی ڈانٹ سن لیتے وہ اور میٹر وہیں کلوز ہو جاتا اور ساتھ میں فخرجمان آسٹریلیا چلے جاتے اور وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہوتے بٹ ایسا نہیں ہو پایا ہے اور اب جو ہے پاکستان اور ساتھ میں فخرجمان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے بابر آجم اس سمیں بولیں گے تو بولیں گے کیا ان کا کریئر خود جو ہے اس سمیں سٹیک پہ لگا ہوا ہے سوالیا نشان کھڑے ہیں اگر بابر آجم فلاپ ہو گئے آسٹریلیا میں تو پی سی بی کے پاس ایک جرور بہانہ مل جائے گا کہ بھئی یہ خراف فارم سے گزر رہا ہے ان کو ٹیم سے نکال دو پاکستان کرکیٹ بورڈ میں کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے اور اس میں جو رائطہ فائل آنے کا کام کیا وہ ہے سایا کورپوریشن والوں کا یہ میٹر یہی ہے پوری طرح سے اگر آپ نے ویڈیو ابھی تک دیکھ لیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا دھنے بات